بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی کے پروپرٹی گائیڈ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا حوث شوزی کامران آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پروپرٹی گائیڈ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ سپیشلی جو پروپرٹی کے ٹاپک پہ ہے کہ لوگ پروپرٹی میں کیوں نقصان اٹھاتے ہیں لوگوں کو پروپرٹی میں نقصان کیوں ہوتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ ڈیٹیل سے شیئر کروں گا کہ جو بیسک ریزن ہے پروپرٹی میں نقصان ہونے کی وہ کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے آور کم کیا جا سکتا ہے کس طرح سے اس نقصان سے بچا جا سکتا ہے یہ ایک بظاہر تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک عام سی ویڈیو ہے لیکن یہ جو لوگ پروپرٹی میں انویسمنٹ کرتے ہیں یا جن لوگوں کی پروپر اس میں انویسمنٹ کا بزنس ہے یا جو لوگ پروپرٹی سے ملکہ ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی مفید ثابت ہوگی ویڈیو کی ٹیل میں جانے سے پہلے آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ گل برگ سے یا پروپرٹی سے ریلیٹڈ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو ٹائم بائی ٹائم ملتی رہے پروپرٹی میں لوگ کیوں نقصان کرتے ہیں لوگوں کو پروپرٹی میں نقصان کیوں ہوتا ہے اس کی بیسک وجہ جو ہے کہ رائٹ ٹائم کے اوپر بائنگ اور سیلنگ کا نہ ہونا کہ جب ٹائم بائنگ کا ہو تو لوگ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ٹائم سیلنگ کا ہو تو لوگ بائنگ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہمیشہ ہر بزنس کی اندر ایک سائیکل ہوتا ہے جس میں بوم ہے جس میں ریسیشن ہے جس میں ڈپریشن ہے یہ ایک بزنس سائیکل ہوتا ہے تو ہمیشہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب پروپرٹی میں بوم آیا ہوتا ہے ہر طرف پروپٹی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلان جگہ اتنا پروفٹ ہو گیا فلان سوزائیٹی میں انویسمنٹ کیا تو اتنا پروفٹ ہو گیا تو اس وقت لوگ جو ہے بائنگ سٹارڈ کر دیتے حالانکہ وہ ٹائم جو ہے وہ بائنگ کا نہیں ہوتا وہ صرف اس وقت اگر کسی کو ٹریڈنگ کرنے کے اوپر کچھ پروفٹ ہو جائے ہو جائے ادر وائز اس ٹائم پہ آپ بھوم کے وقت جب آپ بائنگ کر رہے ہوں گے تو وہ ٹاپ پرائسیز پہ جو آپ کی سیچوریشن پرائس ہے جو آپ کا سیچوریٹڈ ریٹ ہے اس کے اوپر آپ کو بائنگ کرنی پڑ جاتی ہے پھر آپ انتظار کرتے ہیں پروفٹ کا اور پروپٹی جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف موو کر جاتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس نے سرکل کمپلیٹ کرنا اور کچھ ملکی معاشی حالات ایسے ہیں کہ وہ جو ہمارا بھوم ہے شاید اتنا دیر نہیں رہتا جو ڈپریشن ہے اور جو ریسیشن ہے یہ ہی ہر وقت چلتے رہتے ہیں تو جب آپ بھوم میں پروپٹی پرچیز کر لیتے ہیں میکسیمم ریٹ پر پرچیز کر لیتے ہیں وہ سیچوریٹ ہوئی ہوتی ہے تو اس میں پروفٹ کہاں سے ہونا تو تب لوگ بیٹر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے ریٹ پر پرچیز کیا آج ہمیں اتنا نقصان ہو رہا ہے وہ بیسک وجہ جو تھی آپ کی جو ہے وہ ہائیس ریٹ کے اوپر پرچیزنگ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری سوسائیٹیاں مارکٹ میں انانس ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جو چند پیسوں کے بینفیٹ کی خاطر ہر سوسائیٹی بیچنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے لگ کر میکسیمم سوسائیٹیوں کے اندر ہر نئی آنے والی سوسائیٹی کے اندر لاکھوں کروڑو روپے انویسمنٹ کر لیتے ہیں حالانکہ وہی لوگ بعد میں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں پرائیسز ڈاؤن ہو گئی ہیں اور وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی ہے یا اس کا آنر باگ گیا ہے حالانکہ جب وہ بیچ رہے ہوتے ہیں اگر وہ اس وقت ان ساری چیزوں کو مدد نظر رکھ کے لوگوں کو ریکمنڈیشن کریں تو شاید لوگ نقصان سے بچ جائیں اب جب ریسیشن کا یا ڈپریشن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو اویسلی لوگ جو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں جنہوں نے بوم پرائیس کے اوپر پلوٹ پرچیز کیے ہوئے ہیں انہوں نے سیل کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں ڈر کے کہ پتہ نہیں یہ کیوں آ گیا ہے ڈاؤن فال یا یہ ہمارا پیسہ ڈوب نہ جائے یا ہمیں کچھ اس کا ریٹن ملے گا یا نہ ملے گا جو ریکاور ہو رہا ہے وہ ریکاور کر لیا جائے تو لوگ ڈپریشن میں یا ریسیشن کے پیریڈ کے اندر جب بلکل ڈاؤن فال کا سکار ہے تب بیچنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ وہ ٹائم جو ہے وہ بائنگ کا ٹائم ہے جو ڈپریشن کا ٹائم ہے وہ بائنگ کا ٹائم ہے جو بوم کا ٹائم ہے وہ سیلنگ کا ٹائم ہے ایکچال سنیریو یہ ہے لیکن یہاں ٹوٹل الٹ ہوتا ہے کہ بوم میں پرچیزنگ کر لی جاتی ہے ڈپریشن میں سیلنگ کر کے کہا جاتا ہے جی کہ ہمیں پروفٹ نہیں ہوا پروفٹ کیوں ہوگا کیونکہ ڈاؤن فال چل رہا ہے اور ڈاؤن فال کے اندر ہمیشہ نیڈ کے مطابق اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو اپنی پروپٹی ڈسپوز آف کرنی چاہیے ادر وائز آپ کو ریٹین کرنا ہی اس میں بہتری ہوتی ہے ہاں آپ کو اپرچنیٹی کوئی اچھی میں نظر آ رہی ہے آپ ضرور اس کو ڈسپوز آف کریں اس کو اپرچنیٹی سے بینیفیڈ لیں ٹائم پیریڈ جو ہے آپ کا ٹائم بھی بچیں آپ کا پیسہ بھی ارنو اس ساری چیزیں جو ہے ڈائریکلی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن آئین کا تو یہ بیسک کونسپٹ تھا کہ بائنگ سیلنگ سے ریلیٹیڈ بیسک نالج نہ ہونے کی وجہ سے یا لوگوں کو دیکھا دیکھی جس طرح کہ یہاں پر ایک مثال قائم کی جاتی ہے کہ بیٹ جال ہے جی کہ جس طرف لوگ چل رہے ہیں تو لوگ اسی طرف انویسمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں بظاہر یہ نہیں سوئیتے کہ یہ ایک جو بھی آپ کی اپرچنیٹی آئی ہے یا کوئی سوسائیٹی ایسی آئی ہے آیا کہ اس کے اتنا مطلب وہ بیک اپ ہے یا اتنا ان کا ورث ہے مارکیٹ میں کہ یہ اس کو سسٹین کر پائیں گے یا یہ ٹف ٹائم کے اندر یہ سسٹین کر پائیں گے ان تمام آپ اپرچنیٹیز میں بار بار انویس کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی سالیڈ جو ہے وہ پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کریں جہاں پروپر کچھ حصہ ڈیویلپ ہو کچھ حصہ ڈیویلپ ہو آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ایک سوسائیٹی ہے ایک منیجمنٹ ہے اگر ایک حصہ ڈیویلپ ہے تو دوسرے حصے نے بھی جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہو جانا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کا نامو نشانی صفہ استی سے مٹ جائے یا وہ لوگ بھاگ جائیں تو آپ لوگوں کا پیسہ ڈوب جائے ان چیزوں کو مدد رکھنا چاہیے اور دوسری جو بیسک جو سب سے بڑا کونسپٹ میں نے آپ پہلے بتایا ہے کہ ریسیشن ڈیپریشن ان تمام چیزوں کو اور بھون کو مدد رکھ کر پرپرٹی کو جو ہے پرچیز کرنا چاہیے کہ آپ سیچوریٹ پرائیس کے اوپر سیل کر رہے ہوں نہ کہ پرچیز کر رہے ہوں اور ڈیپریشن میں آکے آپ پرچیز کر رہے ہوں نہ کہ آپ سیل کر رہے ہوں اس ٹرمنالوجی کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں تو بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کو پرپرٹی میں نقصان ہو آہا ٹائم پیرٹ ضرور پرپرٹی میں لگ جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں بائنگ سیلنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک عرصہ تک اس کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ نے ٹائم پیرٹ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے پروپرٹ کے لیے اس سے زیادہ ڈبل ٹائم پیرٹ بھی لگ سکتا ہے لیکن آپ کو پروپرٹ ضرور مست ہوتا ہے جو لوگ پروپرٹ پروپرٹی میں انویسمنٹ کرتے ہیں آج کل جس طرح ڈاؤن فال ہے وہ لوگ پرچیزنگ کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ جہاں بھی پرچیزنگ کریں گے وہ اگزسٹنگ پرائس جو اس کی مارکٹ پرائس ہے یا جو اس کی فیس ویلیو ہے پروپرٹی کی وہ اس کی ہاف پر اس وقت پرچیز کریں گے کیوں کہ اس وقت مارکٹ میں باہر نہیں ہے اور ان کی منوپلی ہے خریدار کی جو باہر ہے اس کی منوپلی ہے اور وہ منوپلی میں خوب بینیفٹ لے رہا ہے یہ ایک شارٹ سی ڈیٹیل سی ویڈیو تھی پروپرٹی میں نقصانات ہونے کی جو بیسک وجہ ہے اس کے اوپر فردر کوئیریز ہو پروپرٹی سے ریلیٹڈ آپ میرے سے مشورہ کر سکتے ہیں میں اور میری ٹیم میں حاضر ہیں دعا میں یاد رکھی گا آپ کا حوث چودی کامران اللہ حافظ